نحمدہ و نسل علیہ رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل لوگ ہیں میں ان سب کا احترام کرتا ہوں مگر ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدر زی وقار یہ بات مسلم ہے کہ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی صلاح الدین ایوبی نے عالم عیسائیت کو للکار کر محمود غزنوی نے سومنات کو تہس نہس کر کر محمد بن قاسم نے سہراؤں میں گوڑے دوڑا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی صدر زی وقار قوم کے بیٹے ایم ایم عالم فضا میں دشمن کے پانچ تیاروں کے پرخچے اڑا کر انہیں نستو نابوت کر کے زمین بوس کر دیتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی صدر زی وقار ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پوری دنیا میں اس عزیز بطن کو ایٹمی ملک بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی صدر زی وقار فرزندان کشمیر برہان وانی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ان کی نیندیں حرام کر کے شوک شہادت کے سپاہی سینے میں شہادت کے جذبے کو لے کر شہادت نوش کر لیتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی صدر زی وقار قوم کے سپوت سپاہی مقبول حسین جب دشمنان ملک کے حدے چڑھتا ہے تو دشمنان ملک ان سے کہتے ہیں کہ کوئی حرف غلط اس عزیز بطن کے لیے بولے تو اس عظیم ماں کے بیٹے نے کہا میری زبان کاٹ دیجئے لیکن خدا کی قسم کوئی حرف غلط اس عزیز بطن کے لیے ادا نہیں ہوگا اور جاتے جاتے یہ کہہ کے چلا گیا مجھ سے جو پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا گردنے کاٹ بھی دوگے تو لہو بولے گا صدر زی وقار ہم کہاں تھے اور اب ہم کہاں تک آ گئے ہیں پوری دنیا افواج پاکستان کی بہادری کو تسلیم کر رہی ہے تو صدر زی وقار اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی ابھی سورج ڈوبا نہیں ذرا سی شام تو ہونے دو ابھی سورج ڈوبا نہیں ذرا سی شام تو ہونے دو ارے میں خود لوٹ جاؤں گا مجھے ناکام تو ہونے دو مجھے بدنام کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے زمانہ ارے میں خود ہو جاؤں گا بدنام پہلے میرا نام تو ہونے دو آپ سب کی سماتوں کا بہت بہت شکری